بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شبانہ اور آج میں بنانے جارہی ہوں اپنی کچن میں بیٹ روٹ کا حلوہ تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں یہ میرے پاس تین عدد بیٹ روٹ ہے اور اسے پہلے پیل کریں گے اور پھر اسے اچھا سے دھونے کے بعد چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیں گے تو دیکھیں بیٹ روٹ کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور اب گہس کے اوپر ایک کڑھائی رکھیں گے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون ہی ڈال دیں گے یہ ہومیٹ گی ہے اور اس کے ملٹ ہوتے ہی میرے پاس کچھ ڈرائے پروٹس ہیں جس میں میں نے لیا ہے کاجو بادام اور کشمش تو کشمش کو چھوڑ دیں گے اور باقی کاجو بادام کو ایک منٹ تک فرائی کریں گے تو ایک منٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہلکا سا کلر سینج ہوا ہے تو اب اسے باہر نکال لیں گے اور سیم کڑھائی کے اندر دو ٹیبل سپون گھی پھر سے ایڈ کریں گے اور پھر گریٹ کیا ہوا بیٹ روٹ اس کے اندر شامل کریں گے اور پھر تین سے چار منٹ تک اسے بھون لیں گے تو اسے بھونتے ہوئے چار منٹ ہو چکا ہے اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھا بھون چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ کافی سوفٹ دکھ رہا ہے تو اب اس کے اندر سات سو گرام دودھ شامل کریں گے اسے اچھا سے مکس کریں گے اور کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک اسے کوک کریں گے اسے بیچ بیچ میں کھول کر اسپون چلا لیں گے اور جب یہ گاڑا ہونے لے گا تب اس کے اندر کنٹینیو اسپون چلا لاتے ہوئے اسے کوک کریں گے تو دیکھیں یہ کافی اچھا سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہاف کپ شگر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں کشمش بھی شامل کریں گے اور پھر اسے اچھا سے مکس کریں گے اور بیس سے پچیس منٹ تک کوک کریں گے تو دیکھیں اسے پکتے ہوئے پچیس منٹ ہو چکا ہے اور میں نے اسے میڈیم ٹو لو فلم پر پکایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی یہ بلکل پرفیکٹ ہے اب اس کے اندر ون فو ٹیبل اسپون الائچی کا پاورڈر اور فریڈ ڈرائی فروٹس کو شامل کریں گے اور پھر اسے اچھا سے مکس کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ اس میں بہت اچھی خوش بھو آ رہی ہے اور یہ کھڑھائی سے الگ ہونے لگا ہے تو اب اسے ایک سرونگ باؤل کے اندر نکال لیں گے اور اسے تھوڑے سے ماوہ اور ڈرائی فروٹس سے گارنش کریں گے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہیلدی اور ٹیسٹی بنا ہے اور میں آپ کو ایک کلو بیٹ روٹ کا حلوہ بنانے کا میزرمنٹ اور ٹیپس دینا چاہوں گی تو اگر آپ ایک کلو بیٹ روٹ کا حلوہ بنا رہے ہو تو اس کے اندر 1.5 لیٹر دودھ اور 400 گرام شگر ایڈ کریں اس سے آپ کا حلوہ پرفیکٹ بنے گا آپ اسے ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اللہ حافظ موسیقی